اسلام علیکم سیگمنٹ چھوٹی سی بات بیدہ سیس بی میں خوش آمدین ہماری آج کی پاتھ ایک مسئلہ جو ہمارے اردگرد ہمارے گلی معلوم ہیں یہاں باہر جب بھی روڈز پر نکلیں ایک چیز جو ہمیں بہت تنگ کرتی ہے وہ ہیں عوارہ کتے اب ہمارے اردگرد ہمارے گلی معلوم ہیں اردگرد عوارہ کتوں جتنی بہت آدھ ہیں کہ ہمیں ہر روز ٹیوی پہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جی پلانہ شہر میں کتوں نے بچوں کو کٹ لیا پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں جی آپ کے شہروں میں کتوں کی بہت آدھ ہے آپ نے یہ نکیہ ویکسینیشن نہیں ہوئی یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن اس کے باوجود پورے پاکستان میں کسی بھی شہر میں چلے جائیں کسی بھی گلی محلے میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو کتوں کی بہت آدھ میرے گی اور آوارا گھتے ہیں ایسے گھومتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں اب اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے میرے نزدیک دیکھیں ہم اگر گوگل پہ سمپل سرچ کریں تو اگر آپ گوگل پہ یہ کیوری سرچ کریں کہ جی کنٹریز وچی آر یوزنگ ڈاؤگ ایز ای میل تو آپ کو پوری ایک لسٹ آجے گی مینز کہ آپ کے پاس جو لسٹ آئے گی اس میں سویزر لینڈ آجے گا پھر اس کے علاوہ چائنہ آجے گا ساؤتھ کوریا آجے گا ویتنام آجے گا نائجیری آجے گا اور کچھ ایسے کنٹریز ہیں جن میں بقاعدہ یہ لاؤ ہے کہ وہ کتوں کو ایز ای میل یوز کرتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی کنٹریز کے میں نے نام لیا یا چند ایک اور ہیں وہاں پہ بقاعدہ لاؤ ہے ان کو کتوں کو ایز ایز ای میل یوز کرنے کے تو وہ اگر ہم ان کو مار نہیں سکتے یا ہم اتنے اقدامات نہیں کر سکتے تو قومی سطح پہ ہم ان کو پکڑ کر اور ان کا گوشت ان کو ایز ای گفٹ بھی بیج دیں تو کتنا بڑا ایک دنیا میں نام ہو جائے گا جی یہ تو ایک میل کھایا جاتا ہے اور مارکیٹ میس کی بڑی گیلیو اور وہاں پہ لوگوں کو بیج سکتے ہیں ہمارے لئے یہ معیوب چیز ہے لیکن ان کے لئے یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ یہاں پہ چکن کھا لیتے ہیں بکرے کا گوشت کھا لیتے ہیں گائے یا بینس کا جانور کا جو ہے گوشت آپ کے پاس ایبلیبل ہے مارکیٹس میں اسی طریقے سے وہاں پہ یہ عام نارمل چیز ہے کہ وہاں پہ آپ کو مارکیٹس میں کتے کا گوشت مل جاتا ہے اور وہ کھاتے ہیں اگر آپ سو دو سو کنٹینر جو ہے منتلی بھی آپ بھیج دیں ان کنٹریز کو آپ ایسے نہ لیں اگر آپ اس کا بھیج دیں ایسے خیر سکالی جیسے ہوتے ہیں یا امداد ہوتی ہیں یا ایسے فوڈ سپلائی بن سکتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو وہ بھی ریٹرن میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز لازمی کر دیں گے جو کہ آپ کے ملک کے لیے ضروری ہے تو یہ ایک بزنس بھی ہو سکتا ہے آپ ایسے بزنس اس کو لیں یا پھر ایسے آپ مدد کے طور پر آپ یہ فوڈ یا مل جو ہے سپلائی کر سکتے ہیں تو اس پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پر بلیم کریں روزانہ نیوز دکھائیں جی آج ہمارے شہر میں اتنے پاگل کتوں نے کٹ لیا آج اتنے نے کٹ لیا یہ ہو گیا آپ ایکسنے کریں ان کو بقاعدہ ان کو میل بنائیں اور کنٹینرز میں پل کر کے وہاں پر بھیج دیں کوشش یہ کریں کہ آپ کے لوگ یہ کھانا نہ شروع ہو جائیں کیونکہ ہمارے یہ کیسز دیکھنے میں آئیں کہ اگر آپ بکری یا جانور کھا سکتے ہیں تو یہ بھی تو گوشتی ہے تو ہمیں اکلایا جاتا ہے لاہور کافی مشہور ہے اس حالے سے یہاں گدے جو ہیں تو یہ ایک مزاق میں بات ہے لیکن سیریسلی ہمیں یہ چیز سوچنے چاہے گے کہ ہم جو ایک مسئلے کو فیس کر رہے ہیں ان میں آپ کو یہ ساری چیزیں بہت آسانی سے سال کر سکتے ہیں ہاں آپ کی شپمنٹ کے یا جو کوئی بھی کانسٹ آتی ہے نورملی گورنمنٹ کو اتنے بھی مہنگی نہیں پڑتی آپ کے بہت زیادہ کنٹینر آ رہے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایزے فوڈ اگر آپ دو چار بھیج دیا کریں تو آپ کی کنٹری کا یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کو ایک دوسرے پر بلیم نہیں کرنا پڑے گا اب اس کو کیسے کرنا ہے یہ آپ نے سیجسٹنس دینی ہے گرمی ٹیس پر کیسے عمل درامت کر سکتی ہے کون سے طریقے اختیار کر سکتے ہیں کون سی ٹکنالوجی ہو سکتی ہے کون سے اور مختلف کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ چیز سپلائی کی جا سکتی ہے تو اس پہ آپ کا بھی رائے ضرور دیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے فیس بک پیچ کو بھی پالو کریں اور لائک اور شیئر کریں تینکیو سو مچ موسیقی 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 موسیقی